ہیلو فرنڈز جس میں آج ہم آپ کو یہ بہت ہی ایک سندر ڈیزائن ہے جالیوں سے بنا ہوا یہ دیکھیں ٹرائنگلر شیپ کی یہ جالیا ہیں اس سے یہ ڈیزائن بنتا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ ڈیزائن اس میں بنتا جاتا ہے اور یہ ہمیں آپ کو بنانا بتائیں گے یہ ڈیزائن جو ہے اگر آپ بچوں کے سوائٹر میں بناتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بچوں کے سوائٹر میں آپ کوئی بھی ڈیزائن اگر اس ڈیزائن کو آپ اگر مین ڈیزائن کے روپ میں یوز نہیں کرنا بھی چاہتے تو بھی آپ اس کو بیچ میں آپ کوئی بھی ڈیزائن ڈالیے اس ڈیزائن کو آپ اس کے باجو پر ڈال سکتے ہیں تو اس سے یہ بہت ہی ایک اچھا لک دے دیتا ہے کارڈیگنز میں آپ اس کی باجو پر یہ ڈیزائن ڈال سکتے ہیں بچوں کے سوائٹر میں ڈال سکتے ہیں کیپ میں ڈال سکتے ہیں تو اس طرح ایسے اس ڈیزائن کا آپ کئی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹرائنگلر شیپ کی جالیو والا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ جالی ایک ہی سائیڈ گئی اور ایک لائن اس کی سائیڈ چلی گئی تو یہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پہلے ہیس میں دو رو بنا کے رکھی ہیں لیکن میں آپ کو یہاں سے ایک بلکل نئے طریقے سے بنانا بتاؤں گی یہ چار سلائے اس میں پلین پلین بنا لی جس سے یہ آپ کو ایک بلکل ہی الگ سے بنانا بتاؤں گی سٹارٹنگ سے ہی تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چھے فندے اس میں سیدھے سیدھے بننے ہیں تو دو بن گئے تیسرا چوتھا پانچوا اور یہ چھٹا چھے فندے سیدھے سیدھے بننے کے بعد اب ہم دھاگے کو آگے کریں گے اور ان دونوں فندوں کو اکٹھا بنیں گے یہاں پر ہمیں جالی بنانی ہے اور فندہ بڑھانا نہیں ہے اس لیے ہم نے دو فندوں کو ایک ساتھ بنا دیا دھاگے کو آگے کیا اور دونوں فندوں کو ایک ساتھ بن دیا اسے یہاں پر جالی بھی بن گئی اور فندے بڑھے بھی نہیں اس کے بعد ہمیں ہم اس میں سات فندے سیدھے بنیں گے سات فندے ہمیں سیدھے بن لینے ہیں اس میں یہ دیکھیں سات فندے ہم نے اس میں سیدھے بن لینے جالی ڈالنے کے بعد یہ ہم نے بنے ہیں اب ہمیں پھر سے جالی ڈال لینے ہیں تو ہم دھاگے کو آگے کریں گے اور دونوں فندوں کو پھر سے ایک ساتھ بنیں گے دھاگے کو آگے کریں گے اور دو فندے ہمیں سیدھے بننے ہیں دونوں کو اکٹھا بننا ہے دونوں کو اکٹھا لیا اور سیدھا بن دیا دھاگہ اپنی سائی ہے ہمارا اور ہم نے اس کو بننا ہے سیدھا تو یہاں پر بھی ایک چالی بن گئی اس کے بعد ہمیں سیدھے فندے بننے ہیں اس میں ہمارے جتنے ہم نے فندے ڈالے ہیں اس میں ہماری اور جالی نہیں بنے گی تو اس لئے ہم اس کو سارے فندے سیدھے بن دیں گے لیکن اگر آپ کا سویٹر میں جیسے جادہ فندے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ فندے چھوڑ کے پھر سے جالی بناتے جانا ہے اس میں ہم نے بیچ میں ساتھ فندے رکھے ہیں دو جالیوں کے بیچ میں تو آپ کو ساتھ فندوں کے بعد پھر سے جالی بنا لینی ہے ساتھ فندوں کے بعد پھر سے جالی بنا لینی ہے کیونکہ ہمارے جو ہم نے فندے ڈالے ہیں اس میں اور نہیں آئیں گی تو ہم نے باقی سارے فندوں کو ہی سیدھا سیدھا بن دیا ہے اب یہ اُلٹی سلائی ہے اس میں سارے فندے اُلٹے اُلٹے بنے جائیں گے اس میں کوئی چینج نہیں کرنا ہے سارے کے سارے فندے اُلٹے بننے ہیں جس حساب سے آپ کے فندے ہیں اس حساب سے آپ کو اس میں جالیاں کے لئے فندے لے لینے ہیں اگر ہم اس میں سات فندے چھوڑنے کے بعد اور جالی بناتے تو وہ ہماری جالی پوری نہیں بنتی اس لئے ہم نے اس میں اور نہیں بنائی صرف دو ہی جالیاں بنائی ہیں اب یہ پہلی دو سلائیاں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہمیں اگلی سلائی جو سیدھی بنانی ہے اس میں پہلے ہم نے پانچ فندے بنائے تھے اس میں ہمیں چار فندے بنانے ہیں تو ہم چار فندے بنالیں گے سیدھے سیدھے چار فندے بنانے کے بعد ہمیں جالی نہیں بنانی ہے لیکن وہ فندوں کا ایک کرنا ہے جالی نہیں ڈالنی ہے لیکن دو فندوں کا ایک کر دینا ہے اس سے ہماری ایک فلیسی بن جائے گی جو ہمیں جالی کے دونوں طرف چاہیے تو اس کے لئے ہم نے یہ دو کا ایک کر لیا تو یہاں پر دو کا ایک کرنے سے ہمارا ایک فندہ کم ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک فندہ ہمیں اپنا بڑھانا پڑے گا تو اس لئے ہم دھاگے کو آگے کریں گے اور جالی کے لئے ایک ہی فندہ بنیں گے دو نہیں بنیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے پہلے سے ہی ایک فندہ کم کر لیا ہے تو ایک فندہ ہمیں بڑھانا ہے تو ہم نے ایک ہی فندہ بنا ہے دو ایک ساتھ نہیں بنے پہلے ہم نے دو ایک ساتھ بنے تھے پچھلی سلائی میں جالی ڈالنے کے لئے یہاں پر ہم نے ایک ہی بھنا اب پھر سے ہم جالی بنائیں گے تو دھاگے کو آگے کریں گے اور اس بار ہم دو فندوں کو ایک ساتھ بھنیں گے اور پیچھے کی طرف بھنیں گے یہ دیکھئے پہلے ہم نے دونوں فندوں کو ہم اس طرح سے آگے سے نہیں بھنیں گے اس طرح سے پیچھے کی سائیڈ بھنیں گے پیچھے کی سائیڈ ہم نے سلائی کو رکھا ہے اس طرح سے انٹر کیا اور اس کو اپنے سے پیچھے کی طرف جدر اُلٹی سائیڈ ہے ہماری ڈیجائن کی اُدھر لے گئے سلائی کو اور اسی سائیڈ ہم اون لے کر گئے ہیں دیکھئے اون کو ہم اپنی سائیڈ لاتے ہیں ایسے گھما کے اپنی سائیڈ سے دوسری طرف ہم اس اون کو لے کر گئے اور اس طرح سے ہم نے اس کو سیدھا بھن دیا اس طرح سے یہ دو جالی ہماری اس میں دل گئی پہلی سلائی میں ہماری ایک جالی تھی اس سلائی میں ہماری دو جالی بن گئی تو ایک جالی کا جو ہمارا ایک جالی والا ڈیجائن ہے اس کا کام تو ہمارا پورا ہو گیا اب ہمیں دوسرے تک جانا ہے تو دوسرے تک جانے کے لیے ہم چار فندے اس میں ہم سیدھے بن لیں گے ایک دو تین اور چار پچھلی بار ہم نے سات فندے سیدھے بنے تھے اس بار ہم نے چار فندے سیدھے بنے ہیں ایک فندہ تو ہمارا ادھر جالی بنانے میں یوز ہو گیا اور دو کا ہمیں ادھر ایک کر دینا ہے تو اس طرح سے ہمارے یہ ساتھ فندے یوز ہوں گے تو اب ہم دو کا ایک کریں گے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا یہ دیکھئے ایک فندہ کم کر لیا ہم نے اپنا اب ہمیں دوسر فندہ بڑھائیں گے تو دھاگے کو آگے کیا اور ایک فندے کی ہم نے جالی بنانی ہے ایک فندے کی دو کی نہیں ایک کی یہ دیکھئے ایک فندے کی ہم نے جالی بنا دی پھر دھاگے کو آگے کیا اور دو فندوں کو ایک ساتھ بننا ہے پیچھے کی طرف تو ہم نے یہ پیچھے کی طرف بن دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے جتنے فندے بچے ہیں ہم سارے کو سیدھا بن دیں گے اگر آپ دو سے زیادہ جالیاں ڈال رہے ہیں تو آپ کو پھر سے چار فندوں کے بعد پھر سے یہی پروسیزر فولو کرنا پڑے گا جتنا بھی آپ کا بڑا پروڈیکٹ ہے تو آپ اس حساب سے ڈالیں گے ہم نے دو جالیاں کا ڈیزائن بنائیا ہے جتنا آپ بنائیں گے بڑا یا چھوٹا جیسے بھی آپ بنائیں گے تو اس کے حساب سے آپ کو اس میں دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک جالی سے دوسری جالی کے بیچ میں جو جو ورک ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو ہر جالی کے بیچ میں کرنا ہے تو یہ اُلٹی سلائی ہے اس کو ہمیں پورا اُلٹا اُلٹا ہی بن لینا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے اگلی سلائی کے لیے اگلی سلائی سیدھی ہمیں بنانی ہے تو اس کے لیے ہم تین فندے سیدھے بن لیں گے ایک دو اور تین تین فندے بننے کے بعد پھر سے ہمیں جالی کو ادھر ٹرانسفر کرنا ہے تو ہم دو فندوں کو ایک ساتھ بنیں گے جالی ہماری ٹرینگلر شیپ میں بن رہی ہے اس لیے ہمیں اس کو سائیڈ سائیڈ میں ٹرانسفر کرتے جانا ہے اس کے بعد دھاگے آگے کریں گے اور ایک فندے کی جالی بنائیں گے ایک فندہ لیں گے فندہ ہم نے کم کر رہا تھا تو وہ ہمیں بڑھانا ہے تو ہم نے ادھر بڑھا لیا اس کے بعد دو فندے ہم سیدھے بنائیں گے ایک اور دو دو فندے سیدھے بنانے کے بعد پھر سے دھاگہ آگے کریں گے اور جالی بنانی ہے پیچھے کی سائیڈ جیسے ہم نے پیچھے بنائی تھی جیسے نیچے بنائی تھی دوسری سلائی میں دو فندے لیں گے کٹھے اور پیچھے کی سائیڈ یہ ہم نے اس کو جالی کو بنا دیا تو اس طرح سے ہماری یہ تین جالیا بن جائیں گے تین سلائیوں میں اب ہمیں دو فندے سیدھے بنانے ہیں دوسری جالی کے لئے پہلے ہم نے چار بنائے تھے نیچے والے سلائی میں کیونکہ ہمیں جالی کو ادھر کی طرف اپنے سائیڈ میں ٹرانسفر کرنا ہے دونوں سائیڈ میں ٹرائنگولر شیپ ہے اس لئے رائٹ سائیڈ اور لیپٹ سائیڈ دونوں میں جالی ٹرانسفر ہوگی تو دو فندے سیدھے بنانے کے بعد ہم دو کا ایک کریں گے دھاگے کو آگے کریں گے اور ایک فندہ سیدھا بنیں گے جالی بنائیں گے ایک فندے کو سیدھا بن کے یہ جالی بن گئی اس کے بعد دو فندے اور سیدھے بن لیں گے اور اس کے بعد دھاگے کو آگے کریں گے اور پیچھے کی سائیڈ ہمیں جالی بنانی ہے پیچھے کی سائیڈ ہم نے یہ جالی بنا دی اس کے بعد باقی بچے فندے ہمارے جتنے بھی ہیں اس کو سیدھا گن دیں گے اگر آپ دو سے زیادہ جالیاں بنا رہے ہیں تو دو فندوں کے بعد پھر سے آپ کو یہی پروسیزر فولو کرنا ہے اُلٹی سلائی پوری اُلٹی اُلٹی بنا لینی ہے اُلٹی سلائی کرنے کے بعد ہماری یہ جالی اب بن کر تیار ہے ایک جو ڈیزائن ہے ہمارا دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ میں بھی چلی گئی جالی اور رائٹ سائیڈ میں بھی تین سلائیوں کا یہ ہمارا ڈیزائن ہے اُلٹی سلائیوں تو اس کے ساتھ ڈلیں گی ہی اُلٹی اُلٹی باقی ایک سلائی میں ہماری ایک جالی بنی دوسری میں دو بنی اور تیسری میں بھی بنی تو دو ہی ہیں لیکن وہ ٹرانسفر ہو گئی اس سائیڈ میں دیکھیں یہ والی رائٹ سائیڈ میں ہو گئی اور یہ والی لیفٹ سائیڈ میں ہو گئی یہ بیچ میں سے یہ ادھر کی طرف کھسکتی رہی دونوں جالیاں تو اس طرح سے یہ ہمارا جالی والا ڈیزائن ہے اس کو اب ہمیں بنانا کیسے ہے دیکھیں پہلی سلائی تو ہم بنا چکے اب اگر ہمیں دوسری اس کے اوپر جالی بنانی ہے تو اس کے اوپر نہیں بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے یہاں پر اس کے بیچ میں جو دو جالیاں ہیں اس کے بیچ میں ہماری دوسری جالی کا ڈیزائن بنے گا تو چلی گے ہم بتاتے ہیں کیسے بنے گا وہ لیکن اس سے پہلے ہمیں اس میں کچھ سیدھی اُلٹی سلائیوں ڈالنی ہوں گی تو ہم اس میں سیدھی اُلٹی سلائیاں ہم اس میں ڈال لیتے ہیں دو سیدھی اور دو اُلٹی تو یہ پہلی سیدھی سلائی ہے اس کے بعد ہم اُلٹی کریں گے اس کے بعد پھر سے سیدھی ایک اور پھر سے اُلٹی اس طرح سے ہم چار سیدھی اُلٹی اس میں سلائیاں ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں کیسے اس میں دوسری جالی کا ڈیزائن ہمیں بنانا ہے دیکھئے اب یہ ہماری چار سلائیہ بن گئی ہیں اور اب ہمیں دیکھیں جالی کہاں پر بنانی ہے یہ ہماری جالی ہے یہ ہماری جالی ہے یہ والی اس کے بیچ میں جو دو فندے ہمارے سیدھے سیدھے بنائے تھے ہم نے یہ والے فندے جو ہمارے سیدھے سیدھے بنے ہوئے ہیں یہ جو فندے ہیں ہمارے ان کے اوپر اب ہمیں دوسرا جو ڈیزائن ہے وہ بنانا ہے وہ ہمارے بلکل دونوں فندوں کے جالیوں کے بیچ میں آنا چاہیے تو جو بیچ کے دو فندے ہمارے سیدھے رہ گئے تھے جو تھرڈ لائن ہم نے بنائی تھی اس پر ہمیں اس سے ہمیں جالی سٹارٹ کرنی ہے تو وہ دیکھیں ہمارے کون سے فندے ہیں یہ والے یہ دونوں فندے ہمارے ہیں جن پر ہمیں جالی بنانی ہے تو اب ہمارے دیزائن میں دیکھیں یہ والی جالی تو ہماری کمپلیٹ بن جائے گی اس کے بعد ہمیں سات فندے چھوڑ کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات فندے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے بیچ میں کیونکہ ہمارے جالی کے بیچ میں سات فندے چھوڑنے ہیں تو ہماری یہاں پر صرف تین فندے بچتے ہیں تو تین فندوں کے کارن ہمیں یہاں پر آدھی جالی بنانے پڑے گی جو ہماری صرف اس سید لائفٹ سائٹ میں جائے گی اور ایسے ہی جو ہم اس سائٹ بنائیں گے وہ ہماری جالی صرف لائٹ سائٹ میں جائے گی تو اگر آپ کے جو پروجیکٹ ہے وہ بڑا ہے تو آپ کی تو یہ والی پوری بن جائیں گی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں تین جالیاں ڈال کے ایک اس سائیڈ ایک بیچ میں جو ہماری پوری بنے گی اور ایک لیفٹ سائیڈ میں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں کیونکہ ہماری جو پوری جالی ہے وہ یہاں پر بننی ہے تو ہم اس کے حساب سے چلیں گے تو ہمارا یہ والے جو فندے ہیں دس فندوں کے بعد جو ہمارے دو فندے ہیں اس پہ ہمیں پوری جالی بنانی ہے تو دس سے ادھر ہم نے سات گینے ایک دو تین چار پانچ چیہ سات تو ہمارے تین فندے بچتے ہیں تو تین فندے جب ہمارے بچتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا فندہ تو ہم سیدھا بن لیں گے یہ دیکھئے ایک تو ہم نے سیدھا بن لیا اور ہمیں سات فندے ہمارے بچنے کے بعد یہی دو فندے ہیں جن پر ہمیں جالی بنانی ہے تو ہم دھاگے کو آگے کریں گے اور ان دونوں فندوں کا ہم ایک کر دیں گے یہ دیکھیں اس فندہ بڑھا اور ساتھ ساتھ کھٹ بھی گیا اب ہم ساتھ فندے سیدھے بن لیں گے ساتھ ساتھ فندے سیدھے بننے کے بعد پھر سے ہم جالی بنائیں گے تو دھاگے کو آگے کریں گے اور دو کا ایک اس کے بعد پھر ہم ساتھ فندے سیدھے بنیں گے اور پھر سے دھاگے کو آگے کر کے دو کا ایک اور باقی بچے فندوں کو سیدھا بن لیں گے جتنے بھی ہمارے سلائی میں بچے ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے اس پروجیکٹ میں صرف تین ہی جالیوں کے ہمارے پاس فندے آ رہے ہیں اب ہمیں الٹی سلائی تو ساری الٹی الٹی بنانی ہی ہے اس میں کچھ چینج نہیں ہے تو ہم اسے بنا لیتے ہیں اب دیکھئے ہم اپنے سیدھی سلائی پر آ گئے پھر سے تو اب ہمارا جو ہماری جالی ہے اس میں ہمارا ادھر والا پورشن تو آئے گئی نہیں کیونکہ فندے ہی نہیں ہیں اس سائیڈ میں ہمارے تو صرف ہمارا لیفٹ والا پورشن جائے گا تو ہم جو ہم نے سیدھا فندہ بنا تھا اسے تو سیدھا بل لیں گے جو جالی والا فندہ تھا اسے بھی سیدھا بل لیں گے جو ہم بیچ میں ایک سیدھا بنتے ہیں جس پر جالی بناتے ہیں وہ والا فندہ ہے یہ تو اب ہم یہاں پر لیفٹ سائیڈ والی جالی بنانی ہے تو ہم اس کو آگے کریں گے دھاگے کو اور یہ ہم جالی بنائیں گے پیچھے کی طرف والی کیونکہ ہم یہ لیفٹ سائیڈ والی جالی بنا رہے ہیں رائٹ والی تو ہماری بنی نہیں ہے اس میں تو پیچھے کی طرف بن کے ہم نے اس میں لیفٹ والی جالی بنا لی ہے اب ہمیں چار فندے سیدھے بننے ہیں جیسے کہ ہم سیکنڈ لائن میں چار فندے سیدھے بنتے ہیں بیچ میں دو جالیوں کے بیچ میں یہ چار بن دیئے اس کے بعد دو کا ایک کریں گے یہ دو کا ایک ہو گیا اس کے بعد دھاگے کو آگے کریں گے اور ایک فندے کو سیدھا بنیں گے صرف ایک فندے کو دو کا ایک نہیں صرف ایک فندہ اس کے بعد پھر سے دھاگے کو آگے کریں گے اور پیچھے کی سائیڈ اس میں ہمیں جالی بنا لینی ہے پیچھے کی سائیڈ بنتے ہوگئے یہ جالی ہماری بن گئی اس کے بعد پھر سے چار فندے چار فندے سیدھے بننے کے بعد دو کا ایک یہ ہوگیا دو کا ایک دھاگے کو آگے کریں گے اور ایک فندہ سیدھا بنیں گے پھر سے دھاگے کو آگے کریں گے اور پیچھے کی سائیڈ ہمیں دو کا ایک کر دینا ہے اور باقی بچے فندوں کو سیدھا بن لینا ہے اس طرح سے یہ ہماری دوسری سیدھی سلائی ہوگئی اب اُلٹی سلائی کو ہمیں اُلٹا اُلٹا بنا لینا ہے دیکھیں پھر سے ہم اپنی سیدھی سلائی میں آگئے ہیں پہلا فندہ ہمیں سیدھا بننا ہی ہے جس پہ ہمیں سٹارٹنگ کی ہے اس کے بعد کیونکہ ہم لیفٹ سائیڈ کی جالی تو بنا نہیں رہے ہیں تو اس لئے اس جالی کے بیچ میں ہمارے صرف دو ہی فندے بچے ہیں جو ہمیں سیدھے بننے ہیں جالی تو ہم بنا ہی رہے ہیں رائٹ سائیڈ والی اور اس کے بعد دھاگے کو آگے کریں گے اور دو فندوں کو بن لیں گے پیچھے کی طرف دیکھیں اس طرح سے ہماری یہ ایک سائیڈ کی جالی اس طرح سے بن گئی اس کے بعد دو فندے سیدھے بننے ہیں اس بار اس سائیڈ میں ہمیں دو ہی فندے سیدھے بننے ہوتے ہیں اس کے بعد دو کا ایک کر دیں گے یہ دو کا ایک ہو گیا دھاگے کو آگے کر کے تین فندے سیدھے بننے ہیں پہلا تو جالی والا بن گیا یہ جالی بن گئی دو اور سیدھے بن لینے ہیں ایک اور ایک دو اس کے بعد پھر آگے کریں گے دھاگے کو اور پیچھے کی طرف والی جالی بنا لیں گے پھر سے دو فندے سیدھے بننے گے اور دو کا ایک کر دیں گے اس طرح سے آپ کتنی بھی جالیاں ہوں گی تو اس میں آپ کو یہی پروسیزر فولو کرنا ہے آپ دیکھیں پھر سے ہم نے ایک فندہ کو جالی بن لی اور دو فندے ایسے ہی سیدھے سیدھے بن دی ہیں دھاگے کو آگے کریں گے اور پیچھے کی سائٹ دو کا ایک کر دیں گے اور باقی بچے فندوں کو سیدھا بن دیں گے اُلٹی سلائی ہماری پوری اُلٹی اُلٹی بنے گی دیکھئے اس طرح سے یہ دیزائن ہمارا جالیو والا بن گیا ہے یہ دو ہم نے نیچے بنائی تھی اور اس کے بیچ میں ٹھیک یہ اوپر ایک اور بنائی ہے اور اگر آپ کی سائٹ میں بنے گی تو دیکھیں اس کے بیچ میں بھی ایک اور آگئی اس سائٹ بھی اگر آپ کی ہوگی تو اس کے بیچ میں بھی ایک اور بن جائے گی تو اس طرح کر کے پورے ہم اپنے پروجیکٹ میں یہ جالیوں والا ڈیزائن ہم بنا سکتے ہیں اور یہ بننے کے بعد سبسارے میں بن جاتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہوگا اور آپ اسے اپنے پروجیکٹ میں یوز جرور کریں گے تھینک یو